یہ خانی ہاتھ اوپر کیوں اٹھے رہے یہ خانی ہاتھ اوپر کیوں اٹھے رہے فیطر کلول رہی ہے ان خانی ہاتھوں کو بھرنے والا آپ میں عرص پاتے ہیں اور اگر آپ کا قیدہ ہو اللہ ہر جگہ پہ ہے تو کبھی یوں بھی مانگا آپ نے کبھی یوں بھی مانگا آپ نے سب دیکھا وہ لوگ قبروں پہ کھڑے ہو کر مانگتے ہیں ٹھیک ہے پکار کس کو رہے ہوتے ہیں پکار کس کو رہے ہوتے ہیں دریس اکار کو جو نیچے پڑھا یہ اوپر چڑھے ہوئے ہیں وہ نیچے چڑھے پڑھا ہوا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں دے بابا دے بابا تو حقیقت میں مانگنا کیسے چاہیے یوں مانگنا چاہیے بابا چلانی دے دو کوئی نہیں دیکھ رہا دے دو دے دو نکال دو جو نکال دا نکال دو کوئی نہیں دیکھ رہا دے 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 بابا وہ نیچے ہے وہ یوں مانگو یا آدھ ان مدد یا چلانی ان مدد یا پلوی ان مدد تو یوں مانو وہ نیچے ہے یہ خالی ہاتھ آسمان کی طرح اٹھے ہیں کیوں؟ رحمان اپنے عرش پر ہے اور خالی ہاتھ فطرت ہے انسان کی جس سلیم فطرت پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرح اٹھاتا ہے اور قرآن بھی کہتا ہے ام آمن کم من فی السامان خصے بے خوب ہو جو کہا ہے اللہ ہر جگہ پہ ذات کے طبع سے موجود نہیں ہے اللہ کی صفات میں بھی وہ اکینا ہے اللہ اپنے عرش پر مستوی اور کوئی اور عرش پہ کوئی اور عرش پہ منتظر حسین منتظر عباس نقوی کی کتاب اور اولپنڈی سے شائع ہوئی حفاظت قرآن اس میں لکھتا ہے جب اللہ کے نبی میراج پہ عرش پہ گے اور یہ جھوٹ ہے نبی عرش پہ یہاں تک اللہ لے گیا گئے لیکن عرش پہ اللہ اکینا یہ اس کے صفات ہے وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے میرے ہاں کہا جب عرش پہ پہنچے تو ہاں ایک پردہ پڑھا تھا نبی نے پوچھا اللہ نے پردہ کیسا فریسی پردہ کے لیے تجھے یہاں بلایا پردہ حقائق پیشے بولا علی بیٹ اس کی بلایت بتانے کے لیے بلایا ہے جاؤ دنیا میں بلک ما انزل ایلیگا فی ولایت علی اب لوگوں کو علی کی ولایت بتاؤ اللہ اپنی صفات میں نیرہ عرش پہ مستوی ہونا اللہ کی صدق ہے وہ کن خلق کن کا مالک ہے جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے حکم کرتا ہے وہ اس کا حکم پورا ہو جاتا ہے وہ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے پوری کائنات کے نظام کون چلا رہا ہے اللہ کو کسی غوث کتب افدار کی ضرورت نظام چلانے میں لکھا ہے مزرگوں نے انداد اللہ محاجر مکی صاحب بھی لکھتے ہیں سمائنگ اندادیہ میں احمد رزا تھا تو زمین و آسمان کا نظام ان کے سروں میں زمین و آسمان کا نظام چاہ رہا ہے ان بابولتاں مالا ہے غوث کتب افدار لے اور قرآن سے پوشتے ہیں اللہ اللہ رفع السناوات بغیر عمد انترونہا شمست وعالالعج وسخل الشمس والقبر کن ریجری لعجل مسمع یدبر الامر یفصل ال آیات لعلمکم بلقاء ربکم تنقلون اللہ لوہ ہے جس نے آسمانوں کو جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم کر رکھا یہ بغیر ستونوں کے آسمان کس نے قائم کیے اللہ نے قائم کیے اور تم اسے دیکھ رہے ہو ہی وہ اپنے عرص پر قرار پک رہے ہوئے ہیں اس نے سورج و چاند کو ماں پہتی میں لگایا ہوا ہے ہر ایت نعاد معیم پر گست کر رہا ہے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ عالم الزید رہے اس کی علاوہ کوئی اور عالم الزید قرآن رباتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّا رَيْبَعْسُونَ کہتی جئے آسمانوں والوں میں سے اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے غیب کوئی یہاں کہتے ہیں ہمارے پیروں کوئی میں غیب ہے ہمارے بابوں کوئی میں غیب ہے ہمارے بزرگوں کوئی میں غیب ہے عمدہ اللہ محاجر وقی صاحب شمائن اندادیہ میں لکھتے ہیں کہ پیر جیلانی بیٹھے میں تھے نگاہیں بسینت سے قریب کسی سمندر میں ڈوبتے ہوئے جہاز کو پہچانے لیا اور توجہ باطنی سے ہی کھینچ کے بار لگا لیا یہ غیب کے پڑھوز میں دور ایک جہاز غلق ہو رہا ہے یہ غیب کی خبر اللہ کراوہ کسی کو وگر نہ یوسف علیہ السلام کوئے پڑے ہیں بابا کو پتا نبی کے ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور آپ کو پتا آپ کے کھانے میں زہر ملا کر دیا جا رہا ہے آپ کو پتا آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگ رہی ہے آپ کو پتا عائشہ اور حلسہ آپ کو زینب کے گھر بیٹھ کر شہد کھانے سے منا کرنے کی پلانی کر رہی ہے آپ کو پتا یہ غیب کی بات سب کی سب ایک اللہ جانتا ہے اپنے نبی پر رہی کر دے تو اس کو علم ہو جاتا ہے پتا لگ جاتا ہے قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کی لعوہ زمین عثمان کے چھوٹی بھی غیب تو کوئی نہیں جانتا اسی طرح اللہ کی صفات میں سیں وہ جس کو چاہے بیٹا دے جس کو چاہے بیٹیے دے جس کو چاہے ملاج را کر دے قرآن خبر دیتا ہے اپنے بچوں کے نام پیر دتا رکھنے والو پیر دتا پیر بخش ایمان بخش نبی بخش حالی بخش رلی بخش عبدالنبی عبدالرسول عبدالمصطفی عبدالزہرہ عبدالیمام یہ بیٹے دینے والا کون بیٹیے دینے والا کون بیٹی کا نام اللہ رکھی کبھی آپ نے دیکھا بیٹی کا نام پیر دیتی ہو اللہ رکھی اللہ بچی بیٹی ہے نا کمزور چیز ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف بیٹا بیٹا بڑی چیز ہے پیر دیتا نبی بخش علی بخش علی بخش یہ بخشنے والا اللہ ہے اپنے بچوں کا نام اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن یہ دو نام اللہ کا مہت پسند ہے جب اللہ اپنی ذات میں کیلہ اپنی صفات میں کیلہ تو پھر عبادت کے لائے بھی صرف ایک اللہ ہے اس کی والد میں اسی اور کوئی شریف میں ہی دیا جا سکتا نظر ماننا عبادت ہے نظر اللہ نیازِ حسین کے نارے مارنے والوں یہ نظر خاص حق ہے ایک اللہ تعالیٰ کا قرآنِ حقیم خبر دیتا ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنَّ فَقَدٍ اَوْنَذَتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ اَعْلَمُ جو بسطن خرچ کرو یا نظر مانو بے شک اللہ اس کو جالتا ہے اہلِ ایمان اللہ کے لئے اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں اس دن سے جس کی برائی پھیلنے والی ہے اس سے کرتے رہتے ہیں یاد کر لیجئے غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے اِنَّمَا قَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَمْ وَلَحْمَ الْخِنزِيرُ وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تم پہ ممتار حرام ہے تم پہ بہتا ہوا خود حرام ہے اور خنزیر حرام ہے وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَاللَّهِ کے لئے جو چیز کسی اور کے نام پہ مشہور ہو جائے اسلامی آڈیو ویڈیو قیسطوں کے لئے یا اسلامی کسی بھی معلومات کے لئے اپنے قریبی مقتب جانعیات میں تشریف لائیں یا فون پر رابطہ کریں ہم ہمیشہ آپ کی خدمت کے لئے